دوستو ہماری اس دنیا پر کھانے کی اتنی چیزیں موجود ہیں جس کا کوئی شمار نہیں لیکن دوستو انہی کھانے کی چیزوں میں سے کچھ کھانے کی چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ انہیں کھانے کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دنیا میں موجود کچھ ایسے کھانے کی چیزوں کو جن کی قیمت سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے لیکن دوستو آگے بارنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے انفارمیٹی ویڈیو ہمیشہ ملتی رہیں آیام سمانی چکن دوستو آپ کو بتا دو اس قسم کی چکن پوری طرح سے کالی ہوتی ہے باہر سے ہی نہیں بلکہ اس چکن کا گوشت ہڈیاں تک بھی پوری طرح سے کالی ہوتی ہیں دوستو جیسا کہ آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو دوستو ان چکن میں اگر کوئی چیز کالی نہیں ہوتی تو وہ ہے ان کا خون دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو کہ چکن کی یہ نسل زیادہ انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے اگر بات کریں ہم اس چکن کی قیمت کی تو ایک آیام سمانی چکن کی قیمت کم سے کم ڈائی ہزار ڈالر تک کی ہوتی ہے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا یعنی کہ تین لاکھ اسی ہزار روپے تک کا ایک چکن ملتا ہے اور اس چکن کو کھانے سے ہماری بارڈی کو ایک بار میں ہی کافی سارے نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں کوپی لیوک کافی دوستو اگر آپ کو کافی پسند ہے تو آپ یہ بات ضروری جانتے ہوں گے کافی کا ٹیسٹ اس کے بنانے کے طریقے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو بتا دو اس کافی کی قیمت سات سو ڈالر پر کیجی ملتی ہے یعنی کہ ایک لاکھ دس ہزار روپے میں یہ کافی آم کافی کے مقابلے میں کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں اس کافی کو بنانے کا طریقہ بھی کافی عجیب ہوتا ہے اس کافی کو پہلے ایشین پوم وفٹ نوم کے ایک جانوار کھاتا ہے اور پھر یہ کافی جب جانوار سے باہر نکل آتی ہے تو اس کافی کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے دھویا جاتا ہے اس پوری پروسس میں بہت سارا پیسہ اور کافی سارا ٹائم بھی لگ جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کا کہنا ہے جب بھی اس کافی کو جانوار کھاتا ہے تو اس کی زیادہ پورٹینز ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وعیے سے اس کافی میں موجود کرواہت بلکل ختم ہو جاتی ہے ڈانگ کی چیز دوستو پنیر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب نے کھایا ہوگا لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی گدے کے دودھ سے بنا ہی پنیر کے بارے میں سنے ہیں اگر سنے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا دوستو گدے سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہو اسے ہم کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن دوستو وہیں ہماری دنیا میں کچھ ایسی کنٹریز بھی موجود ہیں جو اس پنیر کو بہت ہی پسند کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ پنیر ایک ہزار ڈالر فی کےجی ملتی ہے یعنی کے ڈیڈ لاف روپے میں دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کو کھانے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے کھانے پر ہماری بارڈی میں موجود بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں دوستو آلو ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کسی انسان نے کھایا ہوگا لیکن دوستو آج ہم جس آلو کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی عام آلو نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ آلو فرانس کے ایک آئی لینڈ پر پایا جاتا ہے دوستو اس پورے آئی لینڈ پر پانچ لاکھ اکڑ زمین پر اس آلو کا بیج لگایا جاتا ہے لیکن دوستو حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ جتنا بیج لگایا جاتا ہے اس کے صرف 10% آلو ہی ہر سال وہاں سے نکل پاتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ اس جگہ پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشینری نہیں یوز کی جاتی کوئی بھی کام ہو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ آلو کافی نازک ہوتے ہیں اور انہیں ہاتھ لگنے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ آلو 850 ڈالر پر کیجی ملتی ہے یعنی کہ 1,30,000 روپے گینٹ بلو فن ٹونر دوستو 280 کیجی کی یہ مشلی صرف اور صرف جاپان کے مشلی مارکٹ میں ہی ملتی ہے لیکن دوستو اس مشلی کی خاص بات تو یہ ہے کہ پورے سال میں صرف اور صرف ایک بار ہی بکنے کے لئے مارکٹ میں پہنچتی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ جنوری 2019 میں یہ مشلی 3.1 ملین ڈالرز میں بکی تھی جی ہاں دوستو یعنی کہ 48 کرو روپے میں دوستو اس مشلی کی اتنی قیمت ہونے کے پیچھے سمپل سا ریزن ایک تو یہ مشلی کافی بڑی ہوتی ہے اور سمندر میں ان مشلی کے تعداد بھی کافی کم ہے اس لئے انہیں پکڑ پانا کافی مشکل ہوتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لئے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر لینا